اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماہین ممزیز ویلوگ سب سے پہلے بہت بہت عید مبارک آپ سب کو آپ سب لوگ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اللہ کا شکر ہم سب لوگ کی بھی عید بہت اچھی گزری اب یہاں پہ لوگ ڈاؤن بھی جیسے نیوزیلینڈ میں جیسے الیرٹ ٹو پہ آ چکا ہے پھر رسٹکشنز کم ہو چکی ہیں جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو میرا ویلوگ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آفٹر لوگ ڈاؤن شاپنگ تو بسیکلی کوئی شاپنگ یہ نہیں ہے کہ ہم نے شاپنگ بہت زیادہ کرنی تھی یا کچھ ایسا لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم ویٹ کر رہے تھے مالز اوپن ہو جائیں تو ہم وہ لے سکیں تو آج ہم چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ جو میرا آج کا ویلوگ ہے ڈیفرن 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 مالز میں ہم لوگ گئے تھے اور یہ میں نے ٹو ٹو ٹری ڈیز کا اکٹھا سا ویلوگ ایک اچھی سی ویڈیو بنائی تھی ای ہوپ آپ لوگ اس کو انجوئے کریں گے تو جی یہ جو سب سے پہلا ہے یہاں پہ جو ہم لوگ آئے ہیں یہ ہے سیلویا پارک شاپنگ سینٹر یہ سکس کلومیٹر ہے فرام سیری اور یہ ہمارے گھر سے سب سے زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ موسلی ادھر ہی آتے ہیں یہ ٹو ٹو ٹرن سکس میں اوپن ہوا تھا اس میں ٹو ہنڈرڈ پلس شاپس ہیں تو آپ کو سب چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں تو ہم نے سب سے پہلے سوچا کہ ہم یہاں پہ ہی چلتے ہیں اور جو کچھ لینا ہے تھوڑے سی یہاں سے ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ مل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ دوسری سب جگہوں پہ جائیں گے موسیقا 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 موسیقی موسیقی اوکی تو میں آپ سے ایک اور بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ باقی سب کنٹری میں بھی ہوفیلی ایسا ہی ہوتا ہوگا اوپیسلی یہاں پہ نیوزی لینڈ میں مجھے جو بہت اچھی چیز لگی بیفور اپننگ دا مالز این شاپس مجھے تھوڑا سا اس چیز کا ورینس بھی تھی کہ کیسا ہوگا لائک یہ خیال رکھیں گے پیپل بہت زیادہ ہوں گے زیادہ رش ہو جائے گا بٹ ایسا کچھ نہیں ہوا تھے لوگ بھی آ رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ جو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ شاپس میں بھی بہت زیادہ اب جیسے خیال رکھ رہے ہیں کلیننگ پروپرلی ہے آپ لوگ کو اپنے ہینڈز کو سینیٹائز پروپرلی کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے اب آپ اور آگے بھی میں آپ اس کلپ میں ہی دیکھیں گے کہ فوڈ کوٹ ہے تو وہاں پہ بھی جو ٹیبلز ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ٹو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہیں بلکل جیسے ایک دوسرے کے نیر نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو اور مجھے بہت اچھی چیز لگی ہے کہ شاپس میں بھی نمبر آف پیپل جا سکتے ہیں کچھ شاپس بگ ہیں کچھ سمال ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو ادھر جانا ہے اور جب کچھ لوگ ایکزٹ کر جائیں گے تو پھر آپ کی آئیگی اس کے لئے آپ کو کیوں میں ویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم سب انشاءاللہ ان سب چیزوں کو فالو کریں ان سب رولز کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم سب لوگ سیف رہیں گے موسیقی اوکے تو جو ہمارا نیکس ٹاپ تھا وہ تھا نیو مارکیٹ ویسٹ ویلد یہ تو نیو مارکیٹ کا سٹیشن تھا ٹرین سٹیشن اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایکشلی یہ ریسنٹلی یہ لاسٹ ٹیئر ہی اوپن ہوا تھا مول بہت اچھا مول ہے تو ایکشلی یہاں سے پھر میرے بیٹے نے گیمز لینی تھی ایکس باکس کی تو کافی دیر سے وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کب لوک ٹاون اوپن ہوگا کب سب شاپس اوپن ہوں گی تو پھر وہ یہاں سے لیں گے یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم سپین نہیں کیا بیکاوز آلریڈی سیلویا پاک اتنا بگ ہے تو اتنی زیادہ ووک ہو چکی تھی اور ہم لوگوں نے اس دن فیل کیا کہ جیسے ہم لوگ کافی دیر سے گھر میں ہی تھے لوک ٹاون کی وجہ سے تو اتنا جیسے ہم لوگ ٹائیڈ اس دن ہو گئے شاید انسان اتنا فٹ نہیں رہتا گھر میں رہ رہے کہ جاہے آپ یہ تھی ایکسرسائز کر لو یا کچھ بھی تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے زیادہ ٹائم ہم یہاں پہ سپنڈ نہیں کیا تھا سٹریٹ وے گئے یہ دیکھیں یہ گیمز لے رہے تھے تو وہاں پہ یہ لوگ پہلے ہماری ساری انفرمیشنز لے رہے تھے نیم فون نمبر اور ایمیل وارا اور پھر وہاں سے پھر یہ لوگ فائنڈ اوٹ کر رہے تھے جو ان کو گیمز ایک دو چاہیے تھی تو ان میں سے ایک دو گیمز مل گئی تھی اور پھر بہت ہیپی ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو ہم لوگ گھر چلے گئے تھے موسیقی موسیقی میں نے ایک اور چیز بھی انٹرسٹنگ نوٹ کی کہ جب آپ شاپنگ کے لئے نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا کہ آپ کو وہ سب چیزیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ نے نہیں لینی ہوتی یا کچھ بات کیلئے چاہیے ہوتی اور انسان کہتا ہے کہ چلو لے لو اور اس دن بلیف کریں ہم لوگ اتنا ٹائٹ ہو گئے کہ شام ہو گئی تھی گھر جاتے ہوئے تو اس لیے پھر ہمارا ایکچولی یہ تھا کہ اس لیے بھی ہم لوگوں نے سارا دن سپینٹ کر لیا باہر کہ ہمیں پتا تھا کہ دینر کا ہمارا پروگرم تھا کہ ہم لوگ باہر کر لیں گے اس کی ریزن یہ تھی چیکنگ کافی چیکنگ یہ ہے اس میں بسیکلی یہ جس لائک کی ایف سی سٹائل لیکن یہ حلال ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کی ایف سی حلال یہاں پہ ایکلینڈ میں نہیں ملتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ یہ انچوائے کر لیتے ہیں بہت دیر ہو گئی تھی تو پھر وہ بھی ابھی وہ اللہ نہیں کر رہے تھے کہ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے تو پھر ہم لوگوں نے چیکن کو تو ساتھ میں اس کے یہ گریوی تھی پٹیٹو گریوی تھی یہ ان کے سوہو رائز تھے یہ رائز بہت اچھے تھے بہت اچھے یہ والے رائز لگے مجھے بھی میرے ہسپنڈ کو بھی اور ساتھ میں ان کے برگرز تھے اور ڈرنگ تھی اور ڈینر رولز تھے تو یہ ایک پرپر فیملی پیک تھا لیکن یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ فل ہم لوگ نہیں کھا سکتے تو سٹیل یہ ہمارے لیے ہو گیا تو پھر نیکس ڈے لیفٹ آور تو چلتا ہی ہے تو اس سے پھر ہم لوگوں نے ماشاءاللہ یہ ایک اچھا دن سپینڈ کیا یہ ایک اور کلپ ہے یہ بھی نیکس ڈے کا تھا یہ ایک اور مال ہے ویسٹ فیل سنٹ لوگ سام لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے یہ بھی ہمارے گھر سے اباوٹ ٹرنٹی منٹس کی ڈرائیف پہ ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں تھوڑی بہت کوئی چیزیں لینی تھی گھر کی وہ لیں اور بچوں کو لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا تو انہوں نے لنچ کیا سبوے کا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک سپیشل جگہ پہ آگئے سپیشل اندہ سینس یہ کوئی ایسی سپیشل نہیں ہے بٹ یہ ایک آؤٹلٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو اچھی کلیرنس اور یہ وہ شاپنگ اچھی ہو جاتی ہے تو یہاں سے بیسیکلی ہمارا مین پرپس تھا ہم سب کو شوز لینے تھے جو ہماری مین ونٹر کی شاپنگ تھی یا جو ہم لوکڈاؤن کے بعد جو بہت ویٹ کر رہے تھے شاپنگ کا اس میں ہمارے مین شوز تھے اور ہم سب کو لینے تھے بیکز اب جیسے دیکھیں بچوں کے لئے بھی آگئے ان کی بھی ایکٹیوٹیز آ رہی ہیں یہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے سوکر ہوتا ہے بیٹا میرا کرتا ہے پھر بیٹی نیٹ بول کا کرتی ہے اور اور بھی ایک تو ان کی اور ایکٹیوٹیز ہیں تو ان سب کے لئے ایک اچھے ہونے چاہیے مجھے بھی چاہیے تھے تو پھر ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پہ آگے کانورس پہ تو ہم سب کو اچھے شوز یہاں سے ہی مل گئے ٹرائے کیے تو بیٹی پہلے یہ ٹرائے کری تھی اس کو اتنا اس میں مزہ نہیں آیا پھر فائنلی اس نے دوسرا بھی سٹائل دیکھ لیا تو اس کا بھی ہو گیا اور یہاں سے اس کو یہ پسند آئے تھے پھر اس نے یہ والے لئے اور مجھے بھی لینے تھے تو میں نے بھی ٹرائے کیا مجھے بہت اچھے لگے پھر میں نے بھی یہی والے لے لئے تھے مجھے بہت اچھے مجھے بہت اچھے یہاں سے مجھے اپنے لئے ایک ونٹر کی جیکٹ مجھے لینی تھی مجھے وہ پسند آگئی پھر میں نے وہ لے لی ماشاءاللہ بہت اچھی لی گئی باقی کلوڈنگ کی اتنی ٹاپس یا پینٹس وارہ کی اس لئے اتنی شوپنگ نہیں کی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اور ہزمین دونوں گھر پہ ہوتے ہیں بکوز بہت ہمارے بہت ہمارے بہت ہمارے جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کی نئی ہوئی تھی تو ہزمین کہہ رہے تھے اس کے لئے بھی لے لیتے ہیں تو اس کے بھی ہو گئے پھر ماشاءاللہ سے سب کی اچھی شوپنگ ہوئی تو پھر ہم نے کہا کہ ہمارا کافی ڈے ہو گیا لانگ ڈے ہو گیا تھا تو گھر چلتے ہیں تو یہ راستے میں جب ہم گھر جا رہے تھے ماشاءاللہ سے اتنا پیوریفل ویدر ہو گیا تھا رین سٹارٹ ہو گی تھی لیکن اب رین تو ونٹر میں تو بہت چلتی ہے یہاں پہ تو all the time رین ہی چلتی ہے کیونکہ نیوزیلینڈ میں ونٹر جون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو کہ اکٹوبر تک رہتا ہے اور سمر سیزن یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے نویمبر سے اوکے تو یہ جو آپ سکرین پہ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بچے براؤنیز بنا رہے ہیں یہ بھی میری ریسپی ہے چینل پہ آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت اچھی اس کے ساتھ بنتی ہے بہت فجی بہت چوئی سی بنتی ہے بہت مزے کی تو ان دونوں کو شوق ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا گھر میں تھے ویکنڈ تھا تو ان کا دل کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا بنا لیا جائے تو پھر ان لوگوں نے یہ دونوں نے خود ہی بنائی تھی مطلب یہ دیکھتے رہے تھے مجھ سے پوچھا انہوں نے لیکن انہوں نے سب کچھ خود کیا تو اون ویرہ میں میں نے خود رکھ دی تھی and i hope آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا and please میرے چینل کو لائک شیئر and سبسکرائب کیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا always انتظار رہتا ہے اور کوئی بھی سجیشنز ہو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا میں ویٹ کروں گی till then thank you اللہ حافظ